اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرناز اس ہفتے ہم کراچی کے حلقے کور کر رہے ہیں کل ہم نے این اے ٹو تھوٹی نائن کور کیا تھا آج ہم کراچی کا حلقہ این اے ٹو فورٹی وان جو کہ کراچی کا بزنس ہب ہے اس کو کور کریں گے لیکن ان تمام سے پہلے میں ذرا بات کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی اس جماعت کے بارے میں کراچی کی اس جماعت کے بارے میں جو دوہزار تیرہ تک کراچی کی مضبوط ترین جماعت تھی متحدہ قومی مومنٹ جس نے دوہزار تیرہ میں کراچی سے سترہ نشستے حاصل کی تھی پھر اس کے بعد دوہزار سولہ آیا بائیس اگست آیا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ کا ڈاؤن فال شروع ہوا ان کی جماعت ٹوٹی بکھری نئی جماعت بنی پھر آ گیا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جس میں اسی متحدہ قومی مومنٹ نے جس میں دوہزار تیرہ میں جو سترہ سیٹس لیتی ہے دوہزار اٹھارہ میں وہ چار سیٹس پر آ جاتی ہے اور کراچی کی ایک بڑی جماعت بن کر اُبھرتی ہے پاکستان تحریک انصاف جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں چودہ نشستے حاصل کرتی ہے پھر اس کے بعد اس جماعت کا متحدہ قومی مومنٹ کا ڈاؤن فال چل رہا ہے ان کی جماعت ٹوٹ رہی ہے بکھر رہی ہے بن رہی ہے نئی جماعت یہ پھر یگجہ ہو جاتے ہیں اور پھر آ جاتا ہے دوہزار چوبیس کا الیکشن جس کے بارے میں جو سیاسی ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کا ریوائیول ہونے جا رہا ہے یہ دوبارہ سے کراچی میں کم بیک کرنے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربراہ خالد مقول صدیقی صاحب کی طرف اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی جماعت کے اندر جو یہ ٹوٹنے بکھرنے کا سلسلہ ہے جو جماعت کے اندر اختلافات ہیں کیا وہ ختم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کیا واقعی متحدہ قومی مومنٹ کراچی میں کم بیک کرنے جا رہی ہے دوہزار تیرہ کی پوزیشن پر واپس آنے جا رہی ہے آئیے جلتے ہیں خالد مقول صدیقی کے پاس پروگرام میں اس وقت میرے انتہائی معزز مہمان سربراہ ایمکم پاکستان خالد مقول صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم خالد مقول صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس امید کے ساتھ لڑا جا رہا ہے اور اس امید کے ساتھ اس کا حصہ لے رہے ہیں کہ اب کی عوام کا ووٹ اور منڈٹ پریویل کرے گا پولیسی آڑے نہیں آئی کی اور اٹھارہ کے انتخابات میں کا جو تجربہ تھا وہ جس طرح ناکام ہوا ہے اس کے بعد میرے خالدہ سب ہی کو احتیاط کرنی ہے جس جگہ کے عوام کا جو منڈٹ ہو وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے اب کی ہے ٹی وی پہ اور الیکشن کمیشن کے اس میں اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو جس کے پاس جہاں پر جتنا منڈٹ ہو تنا اختیار بھی ہونا چاہیے ہم اس انتخابات میں اس شرط کے ساتھ آگے پڑھیں حالد بھائی دوہزار تیرہ کے الیکشن کے نتائج میں دیکھتی ہوں وہاں پر مجھے سولہ سیٹس میں پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر نظر آتی ہے متحدہ قومی مومنٹ سترہ سیٹس کے ساتھ نظر آتی ہے جیتے ہوئے پھر آتا ہے دوہزار اٹھارہ یہاں پر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان چار سیٹس لیتی ہے چودہ نشستے لے جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف دوہزار چوبیس آگیا ہے کیا ایمکی ایم پاکستان وہ کم بیک کر رہی ہے سر مجھے تو لگ رہا ہے کم بیک کیا کرنا ہے پالیسی تبدیل ہوئی ہوگی تو ہم نظر آئیں گے یہ سب کو پتا ہے جو لوگ جیتے تھے یہ بعد میں کئی بار کہچوں جو جیتے تھے جنہوں نے چتوایا تھا وہ پریشان تھے تو یہ میں تو خوش تھا کہ یہ پریشانی بہت بعد میں ہاں ہاں میں تو دو تین مہینے بعد ہی نظر آنے لگی تھی تو بہرحال میں تو خوش ہوا اس وقت کہ یہ ایک آپشن تھا وہ وقت سے پہلے آکے ایکزاوسٹ ہو گیا آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں ایمکی ایم آنے رہی آ چکی ہے آ چکی ہے مسلم لیک نون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کالے بھائی خواہش تھی یا مجبوری نہیں یہ بات بھی ہم کئی بار کہا چکے ہیں کہ وہ جو ملاقات لاہور کی تھی وہ ملاقات تھی اتحاد نہیں تھا اور ہم نے اپنے کنسرن بتایا تھے ہم نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہے ہیں اس کو دھر آیا تھا اور انہوں نے بھی ہمیں لگا کہ بہت کچھ وقت کے ساتھ سمجھا ہے سیکھا ہے اپنے آپ کو تقدیل کیا ہے تو سیٹ ایجسمنٹ تو ایس سچ نہیں ہی اور سیٹ ایجسمنٹ ایمکیوم کو تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی ہے اور اسی سوال بھی رہا سب سے امپورٹنٹ بھی رہا ہے کہ کراچی میں آپ کو ضرور پڑھ رہے گے سیٹ ایجسمنٹ بھی ہم لالکانہ میں جا کے کسی سے سیٹ ایجسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ لاہور میں کوئی ہمارے ساتھ کرتا تو پھر ہم کراچی میں کرتے ہیں کراچی میں اور سیٹ ایجسمنٹ بھی وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ ایمکیوم جیتنی کی پوزیشن میں تو کہتے ہیں مرنہ فائدہ کیا ہے تو یہ تو حجیب و غریب معاملہ ہے اور سیٹ ایجسمنٹ کو میں جمہوریت کی روح کے خلاب بھی سمجھتا ہوں یہ لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہیں اور ہم کسی اور کے حق میں ویڈراؤ جائیں تو سیٹ ایجسمنٹ کراچی کے آؤٹسٹ کرس پہ جہاں پر ہمارا ووٹ اس قدر نہیں ہے اس پہ بات کی جا سکتی تھی بات ہوئی بھی ہے کچھ ایجسمنٹ ہوئی بھی ہے لیکن ایس سیٹ ایجسمنٹ اندرون سندھ میں ہمارے کئی پاکٹس ہیں بیس بیس ہزار تیس ہزار کے جہاں پر ہم ہرا اور جتوا سکتے ہیں چل جیت نہیں سکتے وہاں کے محول کی وجہ سے بھی تو وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ بات کی جا سکتی ہے بعض جگہوں پر بات چیت ہوئی ہے لیکن کراچی میں ہمیں سب سے درخواست کرتے ہیں یہاں تو آپ ہمیں کھیلنے دے اس پیچ پر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت آپ کے خلاف بھرپور مہم چلا رہی ہے کیا پوسیبلیٹیز ہیں کہ آفٹر الیکشن اسی جماعت کے ساتھ دوبارہ اتحاد ہو سکے کل نبیل قبول صاحب پرگرام میں موجود ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ایجسمنٹ ہو رہی ہے ایمکیو ایم کی پی ایم ایل این کے ساتھ لیکن یہ ہوں گے مرکز میں ہمارے ساتھ اگر وہ یہ مرکز میں نون کے ساتھ ہوں گے آپ کے لئے کہہ رہے ہیں سیٹ ایجسمنٹ ہوں گے مرکز میں اگر ذہنی سہت ٹھیک رہی تو پندرہ سال کے تجربات کے روشنی میں فیصلہ کریں گے بہرحال ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے ہم نے اس دفعہ اپنے سے زیادہ پاکستان کا سوچا ہے پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے اس وقت دیکھیں پاکستان میں معاشی بوران کی جو شور ہے پاکستان میں معاشی بوران نہیں ہے پاکستان میں نیتوں کا بوران رہا ہے اس وقت نیتوں کا بوران بڑی شدت کے ساتھ ہے تو ہم نے کہا ہے کہ ایسے جمہوریت جس کے سمرات عام پاکستانیوں تک پہنچے ہیں اس کی پاکستان کی عوام کو ضرورت نہیں رہنی چاہیے تو ہم نے ایک نسخہ کیمیا لائے ہیں یہ آئین پاکستان کا آئین پچاس سالوں میں مکمل طور پر ناکام ہوا ہے نہ پاکستان کی عوام کا تحفظ کر سکا نہ خود اپنا تحفظ کر سکا اس آئین نے دیکھیں جو مضبوط معاشرے ہوتے ہیں وہ کمزور طبقات کے لئے کانوم سازی کرتے ہیں جو کمزور معاشرے ہوتے ہیں وہ مضبوط لوگوں کے لئے کانوم سازی کرتے ہیں اس آئین نے تحفظ دیا ہے جاگرداروں کو سرمایہ داروں کو موروسی سیاست کو پیشاور سیاستدانوں کو مضبوط طبقات کو ہم اس میں تین آئینی ترمیم چاہتے ہیں جو دنیا کی محذب معاشروں میں جو دنیا کی طاقتور معاشروں میں مضبوط ملکوں میں اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے والی جو اقوام ہیں انہوں نے اپنی گلی محلوں کی حکومتوں کو سب سے مضبوط رکھا ہے تو ہم نے پہلا ہمارا ہمیں آئینی ترمیمی چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے آئین میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو آئینی تحفظ ہے اسی طرح تھرٹیر بلدیاتی نظام کو بلدیاتی حکومت کو ذلعی حکومتوں کو دہی اور شہری حکومتوں کو اسی طرح کا آئین تحفظ دے اور اس طرح دیں کہ وہ جو محکمے جس طرح درج ہیں جو کنکرٹلسٹی فیڈلسٹی اسی طرح جو جو محکمے اور اختیارات وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے آئین میں درج ہیں اسی طرح جس طرح کہ انڈیا کے اندر ہے ہر ٹیئر آف گورنمنٹ بلدیاتی حکومتوں کے بھی اختیارات اور محکمے درج ہونے چاہیے تیسرہ یہ کہ نیشنل فانس کمیشن ڈائریکٹلی جس طرح صوبوں کو جس فارمولی کے تیہ تیہ دیتا ہے وسائل کی فرامی اسی طرح وہ ڈسٹرک گورنمنٹ کو بھی دے دہی اور شہری حکومتوں کو بھی دے اور تیسرہ یہ کہ جب تک پاکستان میں تھرٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو عام انتخابات نہ ہو پائیں محلی صاحب یہ آپ کا جو مطالبہ ہے کہ نیشنلی سطح تک جو اختیارات ہیں وہ منتقل کیے جائیں یا آپ لوگ کا ہمیشہ سے مطالبہ آئے ہیں اس پر پیپلز پارٹی تیار ہو جائے جی تو پھر کوئی ان کے ساتھ اگوزشن پھر اس لیے ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نہیں رہ جائے گی نا تو پھر کرتے ہیں چھیک اچھے مجھے ہی بتائیے پاکسان پیپلز پارٹی تو پیٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر رہے ہیں ان سے ووٹ مانگ رہی ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس پر اب وہ پچھلی دفعہ جیتے تھے یا جتوائے گئے تھے لیکن اس وقت تو یہ حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ یا سیمپوتی کارڈ ہے یا سیمپوتی ووٹ ہے لیکن ان کا ووٹر تو چارج ہے ہا لیکن اگر پڑا لکھا ووٹر ہے تو یہ دیکھے گا نا کراچی کا تو کراچی میں اس کی چودہ سیٹے تھیں ہماری چار تھی تو کراچی کا کوئی ایک مقدمان کہ کسی ایک ایم این اے نے قومی سیملی میں کھڑے ہو کے لڑاؤ کسی نے کوئی بات کیو پانی کے لیے نکاسی آپ کے لیے کراچی کی نوکریوں کے لیے کراچی کی وسائل کے لیے کراچی کی سڑکوں کے لیے کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے وہ اس وقت جب چودہ تھے جب بھی کہتے تو ہم کیوں کچھ نہیں کر رہی ہے ارے کمبخت ہو تمہیں کرنا تھا اس وقت تو ہمیں تم سے یہ اتجاز کرنا چاہیے تھا اس کے باوجود ہم نے جتنے مطالبے رکھے اپنے شہری لاکھوں کے لوگوں کے لیے رکھے اور ان مطالبات کو اس طرح ترتیب بھی آیا ہے کہ اگر سندھ کی شہری لاکھوں کے لیے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس سے پورا پاکستان مستفید ہوگا ہم نے تو دل جرہ کے سرے راہ رکھ دیا جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی خالد بھی ادم اعتماد میں عمران خان صاحب کے خلاف جانے کی ایک وجہ سر یہ بھی کہ ایم کیو ایم کو کراچی میں ان کے خلاف ہی الیکشن لڑنا تھا تو کبھی نہ کبھی تو یہ ساتھ چھوڑنا ہی تھا یہ بھی نہیں اصل سوال تو یہ کیوں ان کے ساتھ اتحادی کیوں کیا ان کے ساتھ مخاصمت کی پوری ایک تاریخ تھی لیکن وہ دو تجربات جو دو باقی پاکستان کی قومی جماعتوں کے ساتھ وہ بہت خوشگوار نہیں تھے اور ایک نئی تبدیلی کو ہمارے لئے بھی بڑا ضروری تھا کہ اس کو بیسی ریجیکٹ نہ کیا جاتا اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ مطالبے کیا ہم یہ مانتے کہ جو مطالبات ہم نے ان سے کیا ان سے براہ راست کچھ حکومتوں کے بجائے ریاستوں کے کرنے کے تھے لیکن انہوں نے ذمہ داری لیتی اور ان کو جس طرح کا تعاون حاصل تھا بعد میں وزیراعظم یہ بتائیں کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں تو ایسے بے اختیار وزیراعظم کے ساتھ آگے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی کہ میں نے تو حکومت چھوڑنے سے پہلے کیابنٹ چھوڑ دی تھی اس لئے کہ سیریس نے اس کی بہت زبرتست کمی تھی ہم ان کو جاتا تے رہے کہ بہت سیریس بزنس ہے ایک موقع ہے لیکن وہ سیریس نیس بھی نہیں تھی تو ہم نے کہا کہ ان کی ناکامی اور جرم کا حصہ ہم کیوں بنیں ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے لیکن کیابنٹ کا حصہ نہیں رہی گے کیابنٹ کا حصہ نہیں سولہ ماہ کی جو پیڈی ایم کی حکومت تھی معاشی چیلنجز ہیں ابھی بھی ہیں اس وقت بہت زیادہ تھے آپ مطمئن ہیں نہیں نہیں میرے خالد سے زیادہ والا کر سکتے تھے ان کے درمیان بھی دو مختلف آ رہا تھی سوالے سے میں نے تو مشورہ دیا تھا اگر آپ آئی رہے ہیں تو آپ جس دن حکومت سمانے اسی دن اسی دن اسیملیوں کے اختتام کا اعلان کریں نئے الیکشن میں جائیں اور نئے منڈیٹ سے آ کر پھر آپ آپ کے پاس زیادہ موقع ہوگا زیادہ گنجائش ہوگی تو میرے خالد کو یہ بات شرط سمجھ ملی آئی تو نہیں بہت کچھ ہو سکتے تھے بہت کنفیوز بھی رہے سر ایمکی ایم کے نائن زیرو کے مرکز کی بات کر لیتے ہیں آپ لوگ کے مطالبے سے اب مرکز کی واپسی مرکز کو کھولنے کی بات جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے تو کیا اب جو آرزیزی مرکز آپ کا بہتراباد والا ہے اسے ہی مستقل مرکز سمجھا جائے اس میں ابھی تک آرزی لکھا ہوا ہے اس کا مطالبہ موجود ہے اور سے دزبردار نہیں ہوئے وہ ایک پوری ایک جماعت کا تھا جس کے دس پندر ہزار کارکنان ہیں یہ بلکل پیچھے ہی ہے یہ مطالبہ موجود ہے لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ یہی صرف نہیں ہمارے تقریبا دو سو آفیسز بننے دفاتر ہم حکومتوں میں رہے ہیں دفاتر بن رہے ہیں تو اندازہ لگانے نظام دشمن کون ہے دفاتر کی واپسی کا مطالبہ آپ کا تھا نا تو نون کے نا پیپوس پارٹی کے نا پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں لا پتا ہیں جس طرح ہمارے لا پتا ہیں کہ ان کی کبھی کبھی لاشی میں مل جاتی ہیں تو ہم زیادہ بڑا خطرہ ہے اس بوسیدہ نظام کے لئے اللہ کا شکر ہے ہم یہ اس بلیک میلنگ سے بھی نکل گئے ہیں آفیسز کے بغایر بھی زندہ رہنے کا ہم نے صلیقہ سیکھ لیا ہے سیڑھیوں میں بیٹھ کر چبوتروں میں بیٹھ کر گراؤنڈ میں بیٹھ کر ہم پارٹی چلاتے رہے ہیں آپ نے کبھی بات کہی کہ یہ ظلم ہے کہ کسی ایک نام کی وجہ سے آپ کا آفیس واپس ٹنگ کیا جائے تو مجھے یاد آیا کہ یہ لندن کا بائکوٹ سر اس کی وجہ سے یہ فرق پڑے گا ووٹرز اگر آپ نے 21 جنویری کے جلسہ دیکھا ہے اس کا بھی بڑا زور سے بائکارٹ تھا لیکن لوگ بڑی زور سے آئے ہیں اور 2018 میں ہمارے ووٹ کاؤنٹ کر لیے جاتے اور تسلیم کے دنے کاؤنٹ کر لیے جاتے تو یہ بائکارٹ کا شور مچ ہی نہیں پاتا ہے انہا کبھی اگر ہماری دوبارہ ساری سیٹیں آ جاتیں تو پھر وہ چیپٹر جس کو کسی بھی وجہ سے بند کرنے کی کوشش ہوتی رہی خواہش رکھی جاتی رہی وہ بند ہو چکا ہوتا یہ اگر اس کو سکھا اور 2018 میں اگر کر لیا جاتا اور کچھ نہیں ہمیں ریایت تھوڑی چاہیئے ہمیں تو حق تھا ہمارا ووٹ گن لیتے اور وہ جو گننے کے بعد اس کا اعلان کر دیتے آپ میں گنا ووٹ دیکھا ان کے 60,000 ووٹ ہیں پیٹھا ہے کہ 40,000 ووٹ ہے 20,000 ووٹ ادھر سے ادھر کرتے ہیں صدیقی صاحب جو جو 2018 میں ہوگا کیا وہ 2024 میں نہیں ہو سکتا ہوگے تو حالات بڑے مختلف ہو جائیں گے صحیح آپ الیکشن آ گیا آپ کے پرانے ساتھی عامر خان صاحب وسیع مختل صاحب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا ان کو نہ ہی کہا گیا کہ نہ ہے نہ ہی ان کو نکالا گیا ہے اپنی ذمہ داریوں پہ ہیں ہو سکتا ہے وہ وہ نئی صورتحال میں خود کو ایڈجسٹ نہ کر پا رہے ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن ان کو واپس لے آئے گا صحیح اب آخر میں خالد صاحب کہاں دیکھ رہے ہیں ایمکی ایم اپنے آپ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ نتیجہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کراچی کے آؤٹسٹسٹٹ کی جو دو تین نشستیں ہیں چار نشستیں ہیں بلاور صاحب نہیں آئے نا اپنی کراچی کی الیکشنر ہے لیاری سے گبون صاحب کو پڑا کر دیا وہ تو ایمکی اپنے ملنے والی ہیں ہیدرباد پورا اٹھارہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کا تو ہم دوہزار تیرہ والی صورتحال پہ یا شاید تھوڑا ساتھ سے بہتر آپ کو نظر آئیں گے قومی سمجلی میں اور صرف تعداد کے لحاظ سے نہیں وہ بھی تو ہم چوبیس تھے اس کو کسی کی ضرورتی نہیں تھی میں نے اٹھارہ کی انتخابات کے آخری دن یہ کہا تھا نگرہ حکومت کو بھی تو پھر ہمیں تولنا پڑ جائے گا اور آپ نے دیکھ لیا نا ساتھ لوگوں کے بغایر نہ حکومت بن سکتی تھی نہ جا سکتی تھی نہ دوبارہ بن سکتی تھی تو انشاءاللہ ہمیں ایک بڑے مطالبے کے ساتھ آئیں پورے پاکستان کو بچانے کا واحد نسکہ ہے نسکہ کیمیا ہے یہ ڈیولوشن کے بغایر پاکستان آگے نہیں پڑھ پائے گا تو ریچک کرتے ہیں ریچک کرتے ہیں ہم اپنے اپنے شعبوں میں چلے جائیں گے ہم میں سے اکثریت جنہوں نے ایمکیو منائی تھی پیشاور لوگ تھے پروفیشنل لوگ تھے ڈاکٹرز تھے انجینئرز تھے فرمیسس تھے تو تھوڑا دیر ہو جائے گی ہمیں لیکن میں بھی اپنی کلیننگ کھول کے بیٹھ جائیں گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالیق باکول صدیقی پرگرام میں ساتھ موجود تھے انتہائی اہم بات کر رہے تھے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایمکیو کراچی میں اگین کم بیک کریں کراچی کا حلقہ ناظرین ہے ٹو فورٹی ون یہ بڑا ڈائیورسٹی والا علاقہ ہے یہاں پر وجوہ آپ نے کبھی کراچی کے لیے ایک ٹام سنی ہوگی پل کے اس پار اور پل کے اس پار وہ بیسیکلی اس حلقے کے اندر یہ پل کے اس پار اور اس پار آپ کو منظر بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لور میڈل کلاس بھی ملتی ہے میڈل کلاس بھی ملتی ہے اور پل کے اس پار آپ کو اپر کلاس بھی ملتی ہے تو یہ ایک ملا جلا سا علاقہ ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے پھر یہ تاجروں کا علاقہ ہے پھر یہ بزنس ہب ہے یہ جس جگہ پر میں کھڑی ہوئی ہوں یہ صدر کا علاقہ ہے زیبونیسا سٹریٹ ہے آگے یہاں پر مارکٹ ہے پھر اس کے علاوہ یہ ساری پٹی جو ہے یہ یہاں پر کراچی کے بڑے کاروباری مراکز موجود ہیں تو بڑا یہ ایک کراچی کا قدیم علاقہ بھی ہے خوبصورت علاقہ بھی ہے اور عوامی علاقہ بھی ہے یہاں پر آپ کو ہر وقت چہل پہل اور رش رزر آئے گا اگر آپ نے آئس کریم کھانی ہو تو اس کے لئے بھی یہ علاقہ بڑا مشہور ہے یہاں پر پشاوری آئس کریم بلوچ آئس کریم اور مختلف قسم کی آئس کریم بھی بڑی اچھی مل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ شاپنگ کے حوالے سے کراچی کے لئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی بھی اس علاقے میں کراچی میں آپ کو شاپنگ کے حوالے سے بھی بہت کچھ یہاں پر ملے گا اینیوی جی مزید آگے چلتے ہیں لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ووٹ کس کو دے رہے ہیں جناب جو اچھی ہوئے ہیں اس کو گوٹ دینا ہے اچھا کون ہے سر اچھا بکو سمجھ مینی آرہا ہے کس کو دے کس کو نہ دے اچھا یہ بتا دیں کراچی کے لئے اچھا کون رہا ہے اچھا تو یہ تھا کہ پہلے دیم ران خان اچھے تھے ماشاءاللہ کچھ کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے کراچی کے لئے سب کے لئے کر رہے تھے پورا پاکستان کے لئے کر رہے تھے ابھی دیکھتے ہیں ابھی کیا حال ہوگا ووٹ کے بعد آٹھ تاری کو دیکھنا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے کس کو ووٹ دے رہے ہیں ووٹ تس ہے امران خان کے اسلام علیکم ووالیکم کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ووٹ کس کو دیں گی ووٹ تو امران خان کو دیں گی کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ووٹ کس کو دیں گی ووٹ ابھی تک تو نہیں سمجھا رہی کس کو دوں سو کون اچھا رہا ہے اس وقت تک تو ایسا کوئی صحیح نہیں لگ رہا کراچی کے لئے ہاں کراچی کے لئے شاید ایم کیو ہم والوں نے کچھ کام کیا تھا ہاں آپ سمجھتے ہیں گنی کو موقع ملنا چاہیے ملنا چاہیے کراچی کے لئے وہ بہت کرتے ہیں اسلام علیکم کراچی والیکسلام کیسی ہیں آپ ووٹ کس کو دے رہی ہیں میرا تو ووٹ یہاں پہ نہیں ہے کوئیٹا میں ہی ہے لیکن یہاں پہ میں ایم کیوں کو پسند کرتی ہوں وہ کراچی کے لئے کام انہوں نے بہت کیا ہے ووٹ کس کو دیں گے امران خان کو پشتی دفعہ بھی امران خان کو ووٹ دیا رہا جی جی کیا کیا آپ کے لئے کراچی کے لئے بہت کچھ کیا امران خان صاحب نے ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں ایک یہ خان صاحب کو جو بند کر دیا اندر پشتی دفعہ بھی 2018 میں بھی امران خان کو ووٹ دیا جی ہاں پی ٹی آئی کو دیئے تھا آپ کے یقیناً آپ کی ان سے کوئی امیدیں ہوں گی وہ امیدوں پر پورا اترے بات دراصل یہ یہاں پہ سارا سسٹم خراب ہے اور ایک شخص آگیا سسٹم چینج کرنے کے لئے تو سب اس کے مخالف ہوگا ہے تو سسٹم کو چینج کرنے کے لئے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے ان کو اندر ڈال دیا یہ غلط ہے سارا سر کیسی ہے آپ اللہ کا شکر ووٹ کس کو دے رہی ہے ہاتھ تاریخ کو کسی کو بھی نہیں کیوں بس دینا ہی نہیں ہے ملکہ پہلے بیرہ غرق کر دیا ابھی ووٹ دینے نکلے یہ تو عوام بے وقف پاگل ہے جو نکل رہی ہے ووٹ دینے کے لئے سارا دن خوار بھی ہو اور مہنگا اتنی ہر چیز آپ بالکل ہی ووٹ نہیں دیں گے نہیں دیں گے اگر سوچیں کہ کسی کو چلو کسی کو دے دے دیں تو پھر کس کو دیں سوچنا ہی نہیں ہم لوگ اتنا سوچنے والا ہم لوگ دوسرے کام نہیں ہے کیا سوچنے کے لئے اسلام علیکم کیسے ہیں انکل حالات کیسے ہیں کراچی کے کراچی کے حالات اس وقت تو جرہ تنگ ہے کیونکہ یہ الیکشن کا دوریہ دورانہ ہے اس وجہ سے توڑا سوچتے اس آب کے طاقہ ناروبارش نہیں چل رہا ہے اس طرح سوچتے تھوڑا مجھے بتائیں ووٹ کس کو دیں گے جو ہمارے ملک کے مقفاد میں اچھا ہوگا کون ہے اس وقت ملک کے مقفاد جو بھی ہوگا وہ تو سجد بات میں ہوگا منتخب تو آپ ہی کریں گے نا ووٹ دے کے کریں گے تو صحیح لیکن یہ اس وقت ہم کہے نہیں سکتے پھر سبوں کی وہ رائے سنیں گے پھر اس کے بات حباب دیں گے آپ کس کو لے کر آرہے ہیں اسمبلی میں سر جو بھی آئے اچھا ہی آئے بس نیک آپ کے ووٹ سے ہی آنا ہے میرے آپ کے ووٹ سے آنا ہے تو کس کو لے کر آنا چاہتے ہیں یہ تو ہمیں ڈال دیں گے بس جو بند کرے گا ڈال دیں گے کام کیسے چل رہے ہیں کام تو ایسی ہے وہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی ہے جو صحیح کر سکتا ہے کرنے والے جو ہیں ان کو بند کر دیا ہے آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتا ہے ووٹ کس کو دے رہے ہیں وہ کبھی تو سوچا نہیں ہے جب سوچیں گے دے دیں گے پہلے کس کو دیا پی پی کو دیتے تھے پی پی کو دیا تھا تو آپ کے جو مطالبے تھے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا ملک میں یا شہر میں وہ ہوا نہیں وہ تو ابھی کہیں پہ ہوا کہیں پہ نہیں ہوا ووٹ کس کو دے رہے ہیں میران کھان ووٹ کس کو دے رہے ہیں سر آٹھتا رہے جماعت افلامیت مہنگائی ملک کے حالات سب بہتر ہے نہیں مہنگا یہ ملک اللہ تو صحیح نہیں ہے ووٹ کس کو دے رہے ہیں ڈول کو ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ ابھی دیکھیں گے ابھی سوچا نہیں ہے جماعت اسلامی کو دیں گے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے دوہزار اٹھارہ میں کس کو دیا تھا دوہزار متحدہ کو دیا تھا ووٹ کس کو دے رہے ہیں سر جماعت اسلامی کو اور دوہزار اٹھارہ میں کس کو دیا تھا جماعت اسلامی کو ہی دیا تھا آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں آپ کس کو ووٹ دی رہے ہیں ہم تحریک لبیگ کو اور آپ میں رضا بھی کچھ نہیں پتہ بات میں بتاؤں گا اور آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں ہم پی پی کو دیں گے تیرے فمران خان کا ووٹ پی ٹی آئی کا بلکل این اے ٹو فورٹی وان میں ہم موجود ہیں اور یہ جو میرے بیک گراؤن میں آپ کو ڈھول کی آواز آ رہی ہے میں ذرا ریکویسٹ کروں گی اس کو روک دیجئے کیونکہ اس حلقے کے جس کانڈیڈیٹ کے پاس میں بات کرنے کے لئے اس وقت آئی ہوں ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ ڈھول ہے میں بات کر رہی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے خورم شیر زمان صاحب جو کہ آپ آزاد حیثیت میں ایلیکشن لڑیں گے کیسے ہیں آپ خورم صاحب جی الحمدلہ خورم صاحب ٹو فورٹی وان یہ دوہزار تیرہ میں بھی پی ٹی آئی کا حلقہ دوہزار اٹھارہ میں بھی پی ٹی آئی کا حلقہ آپ خود دو بار صوبائی اسیمبلی کا ایلیکشن یہاں سے جیت چکے ہیں اب سر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا امید ہیں کیا توقعات ہیں کیونکہ اس وقت سیچویشن آپ کے لئے کچھ نومل والی سیچویشن نہیں ہے آپ کے پاس اپنا نشان بھی نہیں ہے ڈھول کے نشان کے اوپر آپ انتخاب لڑنے جا رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کراچی کے اندر لینڈ سلائیڈ وکٹری ہونے جا رہی ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر لازٹ ٹیم ہم نے فورٹین سیس لی تھی اس دفعہ پورے کراچی کا ہم صفائے کریں گے آپ پورے کراچی کو دیکھیں گے یہ لوگ ہیں یہ ڈھول کا ووٹ ملے گا چاہے جس کا بھی ہوگا وہ ڈھول کا ووٹ ہوگا پاکستان تحریک انسان پورے کراچی میں انشاءاللہ لینڈ سلائیڈ وکٹری لے گئے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیتنا واقعی اتنا آسان ہوگا کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس میں بھی آپ نے کانٹس کیا لیکن وہ الیکشن آپ پار گئے اس وقت نشان آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کتنا ایزی ہوگا نہیں دیکھیں حالات کے اندر بہت زیادہ فرق آ گیا ہے اس وقت پورا پاکستان پریشان ہے جس طرح 18 سیاسی جماعتوں نے پچھلے ڈیٹھ سال میں ملک کا جو حل کیا ہے ملک کی ایکانومی کی تباہی کیا ہے ملک میں مہنگائی کا جو عالم ہے کراچی شہر کے اندر تھنڈے موسم میں سردیوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے تو ہمارے دور کے اندر پی ٹی آئی کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی سو اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو کام پی ٹی آئی نے کیا وہ کام کوئی اور نہیں کر سکا سو آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ ڈھول جو ہے بڑا زور سے ڈھول بجے گا اور صرف ڈھول نہیں جن کو بینگن کا نشان دیا وہ بینگن بھی جیتے گا جس کو ریکٹ دیا ہے جس کو ریڈیو دیا ہے جس کو جوتی جی جس کو چپل دیا ہے کراچی کے اندر یہ پہلی بار نہیں پورے پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ووٹرز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں ووٹرز خود معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے نامزد امیدوار جو پی ٹی آئی کا ہے ان کا نشان کیا ہے سو ہمارے جتنے بھی مخالف ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں مقابلہ کریں ہمیں لیول پلینگ فیل تو نہیں ملی ہے لیکن جو فیلڈ ہے نا اسی اندر بھی ہم اپنا کام کر لیں گے اچھا سر آپ کے سندھ کے صدر ہے علیم عادل شیخ صاحب جیل میں ہے اس وقت انہوں نے جیل سے خط لکھا ایک پی ٹی آئی چیئرمن کو اور انہوں نے اس خط میں لکھا کہ نئی کمیٹی بنائی آپ نے فردوس شمیم نقوی نے انہوں نے الزامات لگائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹکٹ دیئے جس کی وجہ سے نقصان ہوگا پارٹی کو اور آپ کے لئے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی جو یوسی ہار گیا ہے وہ نیشنل کی سیٹ کیسے نکالیں گے کیسے رسپونڈ کریں گے آپ دیکھیں ہوتا ہے جب ٹکٹس کا ٹائم ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن فائنلی یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیشن ہو جاتا ہے جن کو ٹکٹس مل جاتی ہیں پھر پوری پارٹی ان کے پیشے کھڑی ہو جاتی ہے سو آج پوری پارٹی منتخب جتنے بھی نامزد امید بھارے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور حلیم عدل شیخ صاحب ہمارے سندھ کے صدر ہیں ان کا اترام ہے اور وہ اس وقت مشہل وقت گزار رہے ہیں لیکن ہم سب ایک پیش کے اوپر ہیں حلیم عدل شیخ صاحب بھی اور ہم بھی پوری پارٹی اکھٹی کھڑی ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ نے باغ جنہ میں جلسے کے لئے کمیشنر صاحب کو خط لکھا ہے تو کیا آپ نے پہلے متعلقہ انتظامیہ سے اجازت لے لیا ہے وہاں پر جلسہ کرنے کے حوالے سے اور کیا جواب آیا ہے دیکھیں انتظامیہ تو کمیشنر کراچی ہے کمیشنر کراچی کو ہم نے ایک اپلیکیشن لکھ دی ہے اور ہم نے ان کو بتایا ہے کہ آپ نے اسی گراؤنڈ میں پچھلے کچھ ہفتوں پہلے یا دو مہینے پہلے ایک مہینے پہلے اور بھی سیاسی جماعتوں کو آپ نے یہاں پہ الیکشنز کی کیمپین کے لئے اور جلسے کی اجازت دی تھی سو جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کا اجازت دی اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی دی جائے اور آپ دیکھیں گے کہ چار تحریک کو باغ جنہ میں جو گراؤنڈ ہوگا اس کو چھوٹا نہیں کیا جائے گا باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ہمیشہ سے تحریک انصاف نے سب سے بڑے جلسے کیے آج بھی کریں گے اور لیڈرشپ کے بغیر بھی کر کے دکھائیں گے سر آخیر میں کیونکہ آپ کراچے کے صدر ہیں خورم صاحب تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں چودہ نشستیں آپ لوگوں نے نکالی تھی کیا دیکھ رہے ہیں کتنی نشستیں نکالیں گے کس کو ٹف ٹائم دینے جاتے ہیں میرے خال سے ہم حفظیلی انشاءاللہ 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 جو سیٹیں ہم سے چھین لی گئی تھی دوہزار اٹھارہ کے اندر ان کو ہم واپس حاصل کریں گے عوام کے لیے صرف ایک میسیج ہے میرا آپ کے چینل کے طرح کہ دیکھیں آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے آپ نے ووٹ کاس کرنا ہے آپ نہ اور آپ نے جس طریقے سے یہ ثابت کیا کہ پہلے بھی پورے پاکستان میں سب سے ادھا کراچی شہر نے جو ہے ووٹ کاس کیے تھے تحریک انصاف کے لیے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ کراچی شہر جو پورے پاکستان میں نمبر ون پر آئے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی جماعت ہے اور سمبل سے کو فرمی بڑھتا چاہے سمبل ڈھول ہو چاہے سمبل بینگن ہو چاہے وہ ریکٹ ہو ووٹ تحریک انصاف کا ہے ملک میں الیکشن کا محول ناظرین ہو یا نہ ہو لیکن عوام سب جانتے ہیں اور اس کا اچھا خاصہ احساس بھی ہو رہا ہے ایک چھوڑے سا بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جو اینے ٹو فورٹی ون کے مزید کیانڈیڈیٹس ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور عوامی رائے تو آپ کے سامنے رکھی رہے ہیں بریک لیجئے واپس آئیے اینے ٹو فورٹی ون میں ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیانڈیڈیٹ مرزا اختیار بیک صاحب جانے مانے نام ہیں کاروباری شخصیت ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم مرزا صاحب کیسی چل رہی ہے ایلیکشن کیمپین فرس کلاس ماشاءاللہ اوڑس was the first one سب سے پہلے ہم نہیں شروع کی تھی اور اب تو وہ سیکنڈ فیز میں جلسوں میں اور کورنر میٹنگس میں دور ٹو دور تو دو اڑھائی بجے تک رات کو آنا ہوتا ہے پھر صبح سے سر دو ہزار آٹھ ایمکو ایم دو ہزار تیرہ پی تی آئی دو ہزار اٹھار پی تی آئی دو ہزار چوبیس سر انشاءاللہ پیپلس پارٹی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں میں جیت گیا تھا آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے ہائیسٹ ووٹ لیے تھی لیکن اس وقت ایمکو ایم نے ایک تو کولیجن گورنمنٹ ہمارے ساتھ بنا رہے تھے اور صبح پھر مشرف صاحب کا ایک پریشر تھا تو رات کو میرے ریزلٹ چینج ہوئے اور اس میں جو جیتے ہوئے تھے سیلیبریشن کے لیے ہمارے جیالے و اہلے گھر پر سب آ گئے تھے ریکاونڈنگ میں بھی ہم جید گئے تھے لیکن اس وقت کے لیے آج سے ہمیں ایساعت بہت زیادتی ہوئی جس کا دکھ بھی تھا اور اسی کے لیے اب میں دوبارہ پندرہ سال کے بعد اپنی شہریت کو بدروہ کر کے جو کینیڈیا نیشنل تھی دیو نیشنل آلاؤ نہیں میں ابھی لڑا ہوں سر ابھی ہو یہ رہا ہے کہ بلاول صاحب مختلف جلسے کر رہے ہیں اور مختلف جلسوں میں اپنی تمام باتوں میں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان تحریکہ انصاف کا جو ووٹر ہے وہ پی ٹی آئے کو ووٹ دے تو سر اس حوالے سے یہاں کراچی میں کیا چل رہے ہیں پی ٹی آئے کا جو ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے جو ووٹر ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کر رہے ہیں کیا ووٹر سے بات ہو رہی ہے کیا چل رہے ہیں بہت چل سوال ہے آپ کو اور میں چاہتا بھی تھا اس پر کچھ بات ہو جائے میں ہر حلقے میں گیا ہوں تو ہر حلقے میں ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ووکرز ووٹرز جو جی آئیلہز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ دوسری پارٹیوں کے بھی پاکٹس ہوتی ہیں میں نے اس بار اپنی ڈور ٹو دور اور علاقے میں جو کمپین ہیں میں ان سے مل رہا اور میں کہتا ہوں میں آپ سے ووٹ قائل ہو گیا جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس پارٹی سے اب نامید ہوئے ہیں اور کراچی کے ایشو پر خاص طور پر جو 21 سو ارب روپے کے پروجیکٹ لانچ کر کے گئے تھے جب بارش ہوئی تھی وہ کراچی ڈوب گیا تھا ڈیفین ڈوب گیا تھا ایک پروجیکٹ اس میں نہیں لگ پایا ہے پندرہ سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اس سوبے کے اندر گرین لائن کا جو پروجیکٹ ہے وہ وفاق نے بنایا سر یہ یہ ان کے بنانے کا کام تھا دیکھیں ہر سوبے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پروجیکٹ وفاق کے ہوتے ہیں اور باقی سوبائی کے ہوتے ہیں اور 18 نمہ من کے بعد وہ بزارتیں جو سوبوں کو ملی ہیں عمومان ان کے پروجیکٹ جو ہیں وہ سوبے کرتے ہیں ان فنڈ سے جو ان کو ملے جاتے ہیں لیکن وفاق کے اون کرتے ہیں سپانسر کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ پروجیکٹ ہیں اور لیکن ہم نے اپنے طور پر بھی جو ریڈ لائن کیا جو جو پروجیکٹ ہوا خواتین کے لیے جو ہوا ہے میڈیکل کے شعبے میں سن نے جو کام کر آیا پورے پاکستان سے بڑے بڑے منسٹر جو لندن جاتے تھے وہ کراچی میں نائی سی وی ڈی میں اور سکر میں نائی سی وی ڈی میں یا گیسٹرالوجی کا جو سینڈر بنایا ڈاکٹر ساد نظیر کی کیٹیکل گورمنٹ میں دیکھ کر آئے ہوں آنکھیں کھل گئیں وہن اپ ڈی ٹاپ رینکنگ ان دی ورلڈ مجلس اب آخر میں میں صرف آپ سے پوچھوں گی کہ اس بار پیپلز پارٹی کے پاس آپ کے پاس عوام کے لیے ایسا کون سا عوادہ ہے جس پر عوام آپ کو چنے صرف یہ ہے کہ سندھ کے ایک امسکر میں بات کر سکتا ہوں اور کراچی کی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو اپنے مفادات سے منسلک کرنا ہے اس وقت ہماری ہر جگہ پاور ہے ہر جگہ ہماری جو ہیں لوگ منتخبوں کر آئے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں کو جن کے ٹریک ریکارڈ اچھا لاتے ہیں اگر تو وہ آپ کو ڈسپائنٹ نہیں کریں گے آپ کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ کراچی کے بیٹے ہیں اور آپ کی پرائیورٹی آپ کی اولین ترجی یہ شہر کراچی ہوگا مرزہ خیار بھی ایک صاحب ساتھ موجود ہے اینے ٹو فورٹی ون میں ہم موجود ہیں اور فاروق ستار صاحب بڑی مشکل سے فائنلی ہمارے ہاتھ آگئے ہیں کیونکہ کیمپین کر رہے ہیں عوام کے ساتھ موجود ہیں لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور سب سے ڈھونٹے 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 فائنلی اب ہم نے فاروق ستار صاحب کو پکڑ لیا ہے اسلام علیکم فاروق بھائی علیکم اسلام لہائی مسروف دن گزار لیکن اب آپ یہ مت کہیے گا اس کے خلاصے کے طور پر کہ یہ میڈیا کو نہیں مل رہے انتخابی مہم چلا رہے ہیں تو یہ انتخابات کے بعد عوام کو اور اپنے ووٹر کو کیسے ملیں گے آپ کا یہ برملہ تفسرہ آپ کا حق بنتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں چونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اس کے حلقے اب بھی ملک کے باقی حلقوں کی نسبتاً بہت بڑے ہیں وہ فیکٹر آبادی کا ہے بڑی مشکل سے خدا خدا کر کے کچھ آبادی ہم نے بازیاب کرائی اس سے ایک قومی اسیملی کی ہماری سیٹ بڑھ گئی یہ ایمکی ایم نے یک جا ہونے کے بعد خالد مقبول مصطفیٰ کمال بھائی اور میں نے یہ کام ہم نے کر لیا ایمکی ایم اب دوبارہ سے فارم میں آ گئی ہے وہ جو بیٹ پیچ تھا نا ایک بیٹ سپن ہوتا سکور نہیں کرتا اب ایمکی ایم جو ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ہر 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 طرف چاروں طرف سٹروک کھیل رہی ہے ایک کس جنوری کا جلسہ تو گراؤن سے باہر بال بھینگ دی ہم نے تو نہ دوہزار تیرہ میں نہ دوہزار اٹھارہ میں دونوں دفعہ یہ پی ٹی آئی کے پاس ہلکہ رہا اس بار فاروق ستان صاحب ہلکے سے لڑے ہیں کیا ایسے وعدے لے کر لڑے ہیں جس سے عوام آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں اور آپ کو یہ ہلکہ دے دیں میں نے کہا نا کہ ہم نے پری پول کام کیا ہے یہ نہیں کہ ہم الیکشن مہم میں کر رہے ہیں مختلف ٹاؤنز میں جلسے کر رہے ہیں اورنگی ٹاؤن کورنگی میں پھر اس کے بعد گلسے نے ایک بال میں ایک بہت اچھا پروگرام چل سامنے کے ملیڈ سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا پھر اسی طرح بنسروڈ پہ ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا تھا تو ہم نے لوگوں سے اپنے آپ کو اور ان کے سامنے ایک مساتھ رکھی کہ ایک موقع آ رہا ہے خاموشی ختم ہونے والی شور آنے والا ہے باقی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے ہمارا دور آنے والا ہے ہم نے اعتماد دیا کہ بھئی مردم شماری میں جماعت اسلامی نے نہیں پی ٹی آئی نے نہیں ایم کیو ایم نے چوکی داری کی چور کو پگڑا ایکسپوز کیا ثبوت و شباید دیا اور ان کی آبادی باز یہ آپ کرائی جو لا پتہ تھی تو ہم نے یہ قومی تفاقہ رائے کیلئے سر یعنی کہ آپ ہپفل ہیں کہ یہ جو ساڑھے چار لاکھ کے قریب ووٹر ہے آپ کا این اے ٹو فورٹی ون کا یہ آپ کو ووٹ دے گا اور آپ ایک اچھی لیڈ لیں گے اس خلقے میں کہ ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے ڈیفینز اور پاکستان چوک نہ کوئی برگر رہا نہ کوئی بن کبا بہت شکریہ بہت شکریہ فاروق ستار صاحب ساتھ موجود ہے اور امید کر رہے ہیں کہ یہاں کے ووٹر سپورٹر ان کو ووٹ دیں گے لیٹسی آٹھ فروری کا انتظار کرتے ہیں یہاں کا نتیجہ کیا ہوگا نازوین آج کا دن ہم نے این اے ٹو فورٹی ون کراجی کے ساؤت زون میں گزارا یہاں پر ووٹر سپورٹر سے اور یہاں کے کانڈیڈیٹس سے بات کی اس حلقے کے تقریباً آٹھ لاکھ کی آبادی جس میں چار لاکھ چھپن ہزار چھتیس ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ملا چھلا رد عمل ہمیں ملا کوئی ایمکیو ایم کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہے کوئی پی ٹی آئی کے نمائندے کو ووٹ دینا چاہتا ہے لیکن کراچی کے عوام خصوصاً اس حلقے کے عوام یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی کانڈیڈیٹ یہاں سے منتقب ہو کر نیشنل اسیمبلی میں پہنچے اس کو یہ معلوم ہو کہ کراچی جو کے ریونیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ آج بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے پانی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ کراچی کے حلقوں کے نلکوں میں نہیں آتا ہے گندگی کا یہاں پر ابتر نظام ہے صفائی سترائی یہاں ہوتی نہیں ہے انفریسٹرکچر یہاں تباہ حال ہے تو یہاں کے ووٹر سپورٹر یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی نمائندہ اسیمبلی میں آتا ہے وہ کراچی کو ان تمام مسائل سے نجات دلائے لیکن آخر میں ناظرین ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ کراچی کے حلقوں میں ہم موجود ہیں اس سے پہلے جو ہم حلقے کور کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہم ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو ووٹ ہی نہیں دیں گے تو ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ووٹ دینا آپ کا بھی حق ہے اور اس ملک کا بھی حق ہے کہ آپ ووٹ دیں اپنے لئے حکمرانوں کا انتخاب کریں تو نہ خود کو اس حق سے محروم کیجے نہ اس ملک کو اس حق سے محروم کیجے کل انشاءاللہ کراچی کے ایک اور حلقے سے آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اپنا اور اپنے ملک کا خاص حیال رکھیں اور فلسین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہنے کے باہن